ہائی فرنس ویلکم تو می چینل سلیبرٹی ڈوٹ کوم ٹوڈے آئیم ہیر ویڈ دا نیو ویڈیو فرنس آج کیس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے ریالٹی شو جیتو پاکستان کے بھارے میں بتاؤں گی جس کے ہوسٹ فاہد مصطفیٰ ہیں فاہد مصطفیٰ کا جیتو پاکستان شو بہت پر مقبول ہے اور اس کے کئی کاروباری ہامی ہیں جو اس کی پروموشن میں مدد کر رہے ہیں اس پروگرام میں لوگوں کو مختلف قسم کے سوالات کے جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ درست جواب دیتے ہیں تو انہیں نام دیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد لوگوں کے درمیان خوشیوں کا انتشار کرنا ہے فاہد مصطفیٰ کے علاوہ جیتو پاکستان کو بڑے اداروں کاروباری ٹیموں سے بھی تعاون حاصل ہوتا ہے جس کے سپانسرز ہیں ان کاروباری ٹیموں نے پروگرام کے لیے نامات فراہم کیے ہوتے ہیں جیسے کہ گاریاں دیگر لاکھ روپے کے انعامات اور دیگر لوٹری انعامات برپور پرموشن کی وجہ سے جیتو پاکستان بہت سرمایہ کاری کر رہا ہے اور لوگوں کے دلوں پر چھائے ہوئے ہیں یہ پروگرام ذرائع بلا کے ذریعے مشہور ہوا ہے جیسے کہ ٹی وی اور ویب سائٹس وغیرہ فرنڈز اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس پروگرام کو پروموٹ کون کون کر رہا ہے فہد مصطفیٰ کا پروگرام جیتو پاکستان کئی اداروں اور کاروباری ٹیموں کے ذریعے پروموٹ کیا جاتا ہے یہ ادارے اور ٹیمز اس پروگرام کو اپنے کاروبار کے لیے ایک بہترین پلیٹفارم تصور کرتے ہیں جہاں وہ اپنے پروڈکس اور برینڈز کو آگے بڑھا سکتے ہیں کے علاوہ جیتو پاکستان کے لیے اشتہارات بھی کیا جاتے ہیں اس پروگرام کے لیے ٹیوی اشتہارات ٹرینڈز اور بلبلے کے ذریعے پروموشن کی جاتی ہے اس کے علاوہ فہد مصطفیٰ نے بھی خود اس پروگرام کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے پروموٹ کیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس پروگرام کے سپانسرز کون کون ہیں جیتو پاکستان کے سپانسرز بہت سے ادارے ہیں جن میں بڑی بڑی کمپنیاں بینک انشورنس کمپنیاں ٹیلی کممیونکیشنز کمپنیاں اور دیگر کئی شرکتیں شامل ہیں سپانسرز کے لیے سب سے بڑی ٹیلی کممیونکیشن کمپنی یو فون ہے جو اس پروگرام کے ذریعے اپنی ترویجی حملے کو پیش کرتی ہے اس کے علاوہ کچھ دیگر بڑے سپانسرز شامل ہیں جن میں مختلف کاروباری ادارے شامل ہیں جن کے نام میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے جیز کممیونکیشن بیما کمپنیاں جیسے کہ اکسیڈینٹل انشورنس سٹینڈرڈ چارٹرڈ اور حبیبی میٹوائل انشورنس چائنیز اویل ٹی کی ٹی ٹیوٹا موبائل کمپنیاں جیسے وارٹ ٹیلی کوم اور ٹی ٹی سیلز ان تمام اسپانسرز کے ذریعے جی تو پاکستان پروگرام بہت سرمایہ کاری کر رہا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان خوشیاں پھلائی جا رہی ہیں یہ پروگرام رمضان میں پورا مہینہ اے آر وائی ڈیجیٹل پر دکھایا جاتا ہے جس میں لوگوں کے درمیان ڈیفرینٹ انامہ تقسیم کیے جاتے ہیں جن میں بائیکس گارڈیاں گولڈ اور دیگر کئی انامہ شامل ہوتے ہیں فرینڈز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں موسیقی